بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اللہ پاک آپ کے رزق میں امان میں سکون میں عبادت میں اور آپ کے نیک عمال میں بے انتہاب برکر ڈال دیں آمین آج میں آپ کے ساتھ پوٹاٹو چیز باکس پیٹی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ٹیسٹی اور آسان ریسپی ہے بہت یہ ایزی بن جاتی ہے اور یہ سب کو بہت ہی پسند آتی ہے بہت ایزی ویسے آپ کو بنانا بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں فیملی اور فرنس کے ساتھ تو چلیے آئیے بناتے ہیں اپنی مزیدار سی ریسپی کو تین سے چار عدد آلو میں نے لیا ہے ان کو میں نے بائل کر لیا ہے بائل کرتے ہوئے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کیا تھا آپ اس کو خات سے میش کر لیں یا میشر سے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا ہے اس کو میں نے فائن کٹ ایسے کر لیا ہے تین سے چار عدد سبس مرچی ہیں تھوڑا سا دھنیا ہے ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا ایک ٹیبل سپون بھر کر کٹا ہوا ادھرکلیسنگ لیا ہے مزیدار چیز استعمال کروں گی یہاں پر میں ایک تی سپون بھر کر سابت زیرے کا لوں گی ایک تی سپون بھر کر چارٹ مسالے کا اٹ کیا ہے ایک تی سپون بھر کر دادر میچ کا ہے ایک تی سپون بھر کر سرک مرچ کا ایک تی سپون بھر کر دھنیا پاورڈر نمک ہسپے ضرورت اور دو پینچ اجوائن کے پین میں دو ٹیبل سپون کے قریب پوائل لیں گے اور اس میں ادرک لیسن کا پیس ڈال کر فرائی کر لیں گے ہم نے ان کو بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے اب ہم اس میں کٹ کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے پیاز کو نرم ہونے تک فرائی کرنا ہے بس اس کو ڈارک برون نہیں کرنا فرائی ہونے چاہیے اب اس میں میں اپنے میش کی ہوئے آلو ڈال دوں گی اور ہلکا سا ان کو فرائی کروں گی بلکل ایک آدمیل کے لیے ان کو فرائی کرنا ہے اب سارے ڈرائی سپائسز اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ آلووں میں اچھا سا فلیور آ جائے اب اس میں سبز مرچ اور دھنیا ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر کے فلیم بند کر دیں گے اس سٹفنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے اب دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں میدے اور پانی کو لے کے ایک لیکوڈ سا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم ایک شیٹ لیں گے اس کے اوپر ہمیں درمیان میں لیکوڈ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور دوسری شیٹ کو اس کے اوپر پلس کی شکل میں رکھ دینا ہے اب ہم اس کے اوپر سٹفنگ رکھیں گے سٹفنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ اب اس کے اوپر چیز ایڈ کریں گے اب کارنرز کے اوپر لیکوڈ لگائیں گے اور اس کو فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈنگ آپ نے بڑے اچھے سے اور ٹائٹلی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیٹی ہمارا بن کر تیار ہے اسی طرح سے میں یہ سارے باکس پیٹی ریڈی کر لوں گا یہ دیکھیں میں نے کچھ باکس پیٹی ریڈی کر لی ہیں اس ٹیج پر آ کر آپ ان کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں پین میں فرائی کے لیے آئل لے لیں گے اس کو گرم کرنے پر باری باری کر کے پیٹیز اس میں ڈراب کرتے جائیں گے اتنی ہی پیٹیز ڈالنی ہے جتنی کے آسانی سے فرائی ہو سکے یہ دیکھیں ہمیں ان کو لو فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے میڈیم فلیم پر یہ فوراں سے ہی ریڈ ہو جاتے ہیں اور ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے ان کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور اسی طرح سائٹ کو الٹ پلٹ کر کے ہم نے ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ میں ہمارے باکس پیٹی فرائی ہو جائیں گے تو ہمیں ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں زبردست کلر آیا ہے اور زبردست سے فرائی ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم نے اپنے باکس پیٹی سارے فرائی کر لینے ہیں یہ دیکھیں تیار ہیں ہمارے سب باکس پیٹی سارو کریں آپ ان کو کیچپ کے ساتھ یا منٹ رائیتے کے ساتھ آپ بھی ایسے بنائیں تو یقیناً آپ کے بھی بہت ہی مزیدار بنیں گے اور انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئیں گے آپ بھی ایسے بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کے یہ پیٹی کیسے بنیں ریسپی اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھینکس فار واشنگ خوش رہے آباد رہے خوشیاں بانتے رہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ذاکے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ